وَالتَّینِ وَالزَّيْتُونَ ایک اور حدیث زیادہ آگئی مَا مَلَأَ آدَمِيٌ شْبِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ سب سے بدترین برتن جسے انسان ہرتا ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان ہرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے اے آدم کے اولاد تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لکمیں کافی ہیں اسے بھر نہیں اور اگر تُو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر تین حصے کر ایک گزا کو دے ایک حصہ پانی کو دے اور ایک حصہ ہوا کو دے جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے وے لے بیٹھے مکھیہ مارو گا ہاں وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ عالی غزاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غزہ اچھی کھاؤ تھوڑی کھاؤ اچھی کھاؤ پھل کی قسم اٹھائی گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی وہ بھی غزائیں ہیں پھل سب سے لطیق غزہ پھر وَتِّین میرے نبی کے سامنے وَتِّین انجیر انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے نہ اس کا چھلکہ ہے نہ اس کی گھٹھلی ہے اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکہ ہے اور نہ گھٹھلی ہے پھر آپ نے اس کے فوائد بتایا یہ کھاؤ یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہارے بواسیر کو ختم کرتی ہے پھر آگے کئی فوائد بتایا سیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیم سیتون اسے پیو بھی سئی اس کی مالش بھی کرتا اسے ملو بھی سئی اسے کھاؤ بھی سئی اسے پیو بھی سئی تو اللہ تعالی نے عالی ترین غزاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم مجھے حلوے کی قسم مجھے پوڑی کی قسم مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم یہ پورا چارٹ دیا ہے آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غزاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا اوروں کو نہ صحیح اپنے لئے پڑھو تو ہم بتا رہا تھا علامہ زہبہ کی طب نبی میں ہے وہ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ نہیں اس کو اس کے ساتھ نہیں مارے ڈاکٹر عبدالوحی صاحب ہوتے تھے مرہوم وہ پرنسپل لٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالیج میں نے ان کے دفعہ پڑھ کر سنایا کہلیں گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا کوئی تقدیر سے بیمار ہوتا ہو ویسے نہیں بیمار ہو سکتا موت مرض الموت آئے تو آئے اس کے علاوے سے کوئی مرض نہیں آسکتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غزا کھانے کا حکم دیا انتھا دن چونکہ جسم امانت ہے پیٹ باہر نکل آئے ایک صاحبی آنکر پیٹ باہر نکل ہوا تھا تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا لو کانہا دا فی ری رہا دا اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا غزاؤں کا صحیح یہ آپ کا علم ہے لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں سارے ڈاکٹر ڈبروٹی کھا کے ناشتہ کر کے ہوں وہ تو سارے کا سارہ اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ اور پھر دس دس چیزیں ملا کے کھانا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حصول بتایا قلو من الطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کمانا ہے حرام نہیں کمانا حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا قل لا يستو الخبیق والطیب ولو اعجبك کفرت الخبیق اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے اگرچہ حرام کی کسرت تمہیں بہت اچھی لگے گی اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا حلال تھوڑا رہے گا انتہان ہے